جی رمیز بھائی آپ ایکسپوز ہونے کے لیے آئیتا ہے اوہ مائی گاڈ میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو نہیں نہیں دیں جواب میں تو تب ہی تو سوال سنائے آپ کو دیکھیں جی یہ کئی لوگوں کو غلط فہمی بڑی ہوتی ہے یہ دلوزنل سپر سٹار ہیں یہ مطلب ہے غلط فہمی کے اور یہ ہر ایک کو یہی نہیں نہیں یہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں میخال میں ایک کامران اکمل کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی بہت ہوگی شاہدہ فریدی کے ساتھ ہوگی شاہدہ فریدی کے ساتھ ہوگی یہ جو برینڈ برینڈ کی بات کرتے ہیں برینڈ بننا ہے تو پہلے انسان بننا ہے انسان بننے کے بعد پھر برینڈ بنتا ہے what a comment پہلے انسان بننا ہے پہلے انسان بننا ہے یہ جو اس طرح کے دیکھیں پاکستان کی جو ایک نیچے جانے کی وجہ cricketing circuit میں یہ ہے کہ ہمارے سارے نہیں جو اس طرح کے ex-players ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے ہمارے cricket کے برینڈ کو نیزے گراتے ہیں جو برینڈ کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو ہمارے نیبر کنٹری میں کبھی نہیں ہوگا کہ سنیل گواسکر راہل ڈراویٹ کی پتلون اتار رہے ہیں یا سچن ٹنڈول کر جو ہے وہ گانگولی کی پتلون اتار رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے یہ پاکستان میں انفرچنیٹلی ایک سینیاریو create ہو گیا ہے کہ جس کا کام ہے اس کو کرنے نہ دینا ہے اور خامخواہ کی ججمنٹ اور انگلیاں اٹھانے ہیں سینیئرز اور ایج کی رسپیکٹ بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ فورم نہیں ہے میں اٹھ کے کسی کی بھی کر سکتا ہوں accountability تو تب ہی ہوتی ہے جب آپ پنگا لیتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے دور بیٹھ کے ہر کوئی آپ پہ انگلی کا سکتا ہے مگر آتے نہیں ہیں اس گاند میں یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے at least you tried یہ بھی ایسے ہیں اسی انٹرویو میں شویب بھائی نے تھوڑا سا ایسے اگر میں extend کروں تو جمیل اسی انٹرویو میں آپ نے clip چھوٹا دکھایا یقیناً آپ نے پورا وہ نہیں time کی کمی ہے ہمارے بات انہوں نے کہا کہ اگر میں PCB chairman ہوتا تو میں دیتا لڑکوں کو freedom سالہ ساتھ وری کے بعد میں اونا آسٹریلیا میں کہا تھا جاؤ culture میں انہوں جاؤ میں شویب بھائی ہمیں معلوم ہے کون سا culture جس میں انہوں ہونا ہے یہ میں فالتا ہے پہلے پہلے چیئرمن بننے کے لیے ان کو کم از کم بی اے کرنا ہے اوہ یاس یاس graduate تو ہونا چاہیے یہ رمیز بھائی نے آپ اندر کی خبر دیئے مطلب اچھا ٹھیک ہے پھر جولیو اور مارک والا ایسے پڑھ لیں چلے آپ نے امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا